بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسی دانہ شخص کا کال ہے کامیابی میں انسان کی عادتوں کا بڑا دخل ہے ہماری روز مرہ کی عادتیں ہی ہماری کامیابی یا ناکامی کا تائین کرتی ہیں اچھی عادتیں ہر کامیابی کی کنجی ہیں اور اب تو یہ بات سائنس نے بھی ثابت کر دی ہے کہ جن لوگوں کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں ان میں کامیابی اور ترقی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے دوستو چارلز جوہے ایک صحافی ہیں اور نیو یورک ٹائمز کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی دو کتابیں The Power of Habit اور The Secret of Productive نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا ہے اور یہ دونوں کتابیں اتنی اہم ہیں کہ یہ امریکی صدر کو پڑھائی جاتی ہیں چارلز جوہیگ نے اپنی کتاب Power of Habit میں آداد و شمار سے ثابت کیا ہے کہ عادت ایک سائنس ہوتی ہے آپ اس سائنس کو استعمال کریں اور اپنی یا کسی شخص کی ایک عادت کو تبدیل کر دیں اس کے بعد دیکھیں اس شخص کی پوری شخصیت اور اس کا مقدر تبدیل ہو جائے گا چارلز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں یہ کسی نہ کسی عادت کی پیدوار ہیں برے لوگ بری عادتوں کی پرڈکٹ ہوتے ہیں اچھے لوگ اچھے عادتوں کی پیدوار ہیں امیر لوگ امیر عادت اور غریب لوگ غریب عادتوں کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں اور ناکام لوگ اپنی ناکام عادتوں کی وجہ سے ہی ناکام رہ جاتے ہیں دوستو عادت وہ نیچر یا فطرت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہوتی لیکن سائنس نے آج ثابت کر دیا ہے کہ عادت بھی بدلی جا سکتی ہے اور اس کی تبدیلی پورا انسان پورا خاندان اور پوری پوری قوم کو بدل سکتی ہے آپ جاپان جرمنی اور چین کے مثال لے لیجئے چینیوں کو آج سے ساٹھ ستر سال پہلے تک افیونیوں کی قوم کہا جاتا تھا اور یہ انتہا درجے کے سزد اور سرور میں رہنے والے لوگ تھے لیکن آج یہی چینی قوم دنیا کی most active nation ہے کیوں صرف ایک عادت کی تبدیلی کی وجہ سے اور وہ ہے کام کی عادت یعنی ان سب لوگوں کو کام کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا اور اب یہ لوگ کام کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اب بیکار بیٹھنے سے نفرت کرتے ہیں اسی طرح جرمنی نے پہلی اور دوسری عالمی جنگ لڑ کر دنیا کو تباہی کے دھیانے پر پہنچا دیا تھا امریکہ نے جرمنیوں کی صرف ایک عادت تبدیل کر دی اور ان میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ ہم نے اب صرف غربت کے خلاف لڑنا ہے کسی انسان کے خلاف نہیں لڑنا اور پچاس سال بعد جرمن دنیا کے خوشحال ترین لوگ بن گئے اور بعد اگر جاپان کی کی جائے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان وار ٹیکنالوجی سے ہوم ٹیکنالوجی پر شفٹ ہو گیا اور آج آپ اپنے گھر کی کچن کی کوئی بھی مشین اٹھا کر دیکھ لیں اس کے پیچھے جاپان لکھا ہوگا یعنی وہ مشین یا تو جاپان میں اجاد ہوئی ہوگی یا پھر اس کی پرڈکشن جاپان میں ہوتی ہوگی تو دوستوں عادتیں اتنی اہم ہوتی ہیں اور چارلز جوہگ نے عادتیں کیسے بنتی ہیں اور انہیں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے یہ لکھ کر پوری دنیا کو حیران کر دیا اگر آپ نے اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دیا تو یہ سمجھئے آپ نے کامیابی کا پہلا مرحلہ تیہ کر لیا لیکن یہ کافی نہیں ہے بلکہ آپ بری عادتوں کی جگہ اپنے آپ کو اچھی عادتوں سے مزین کیجئے اور اس کے لیے آپ یہ دیکھئے اور غور کیجئے کہ کامیاب آدمیوں کے پاس اکثر و بیشتر کون سی عادتیں ہوتی ہیں تاکہ آپ بھی انہیں اپنی زندگی میں لائیے اور یہ حد درجہ حیاتی عمر ہے چونکہ اچھی عادتیں آپ کی مدد کرتی ہیں کہ آپ کے اندر چھپی ہوئی استعداد اور صلاحیتیں ظاہر ہوں جس کا نتیجہ جلد ہی آپ کا کامیابی سے ہم کنار ہونا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے